جم بھائی آؤ اور کام کیسا چل رہا ہے نمستے بھائی اب کیا بتاؤں دھندہ بڑا مندہ چل رہا ہے کیوں کیا ہوا بھائیہ کچھ پیسے بچانے کے لیے سستی آر بائیس خریدنی شروع کی تھی لیکن وہ تو گھاٹے کا سودھا پڑ گئی وہ کیسے آج کل میں جس بھی ایسی میں گیس چارج کرتا ہوں وہاں مجھے دوبارہ بلاتے ہیں یا تو ایسی سائی تھندک نہیں دیتا یا کمپریسر میں کوئی دقت آ جاتی ہے گراہک ناراض ہو رہے ہیں اور میرا سالوں سے بنایا نام خراب ہو رہا ہے اہاں آج کل بہت سے ہمارے مکینک بھائی کچھ پیسے بچانے کے لیے سستی آر بائیس کے چکر میں پڑ جاتے ہیں سستی آر بائیس گیس میں نہ تو کوالٹی کا پتا ہوتا ہے اور نہ ہی کوانٹیٹی کا آج کل تو نہ جانے کیا کیا آ رہا ہے آر بائیس کے نام پہ وہ تو شکر مناؤ کہ تمہارا سلینڈر پھٹا نہیں کیا کہہ رہے ہو ارے زرہ سوچو پیٹرول کار میں ڈیزل ڈالو گے تو گاری چلے گی کیا انجنسیز ہو جائے گا نا اسی طرح جو کمپریسر آر بائیس کے لیے بنے ہیں ان میں کوئی اور گیس کیسے ڈال سکتے ہو کیا تم جانتے ہو راجو مکینک بھی کافی سمیسے سستی آر بائیس استعمال کر رہا تھا اس وجہ سے ایک کسٹمر کا اے سی کمپریسر خراب ہو گیا اور اس کسٹمر نے اس کی شکایت کر دی بیچارے کو نوکری سے ہاتھ دونا پڑا کیا کوئی سمیدھان نہیں ہے اس پریشانی کا سمیدھان سے فیک ہے ایسا ریف کمپنی کا فلورون بائیس ہی اکلی آر بائیس کی پہچان ہے جو مکینک کا بزنس بڑھائے اور خوب ترقی کرائے فلورون بائیس اب نئے اور کنمنٹ سمارٹ کین پیک میں بھی اپلپد ہے کوالٹی اور کونٹیٹی کا سو فیصدی بھروسہ ارے واہ یعنی اب نکلی آر بائیس سے چھٹکا رہا پھر تو میں بھی آج سے یہی فلورون بائیس سمارٹ کین پیک ہی استعمال کروں گا اور نکلی آر بائیس کو ہمیشہ کے لیے الودا